ہم نے سجدوں کی لذت کو چھوڑ دیا ہے ہمارے پاس ایمان کی قوت ختم ہو گئی ہے ان کا تقیہ اللہ کی ذات پر تھا ان کا بروسہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا یہ کام تھے لیکن ایمان سے برے ہوئے تھے تیر نہیں تھے تلوارے نہیں تھی کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا لیکن درود و سلام کے جو ہیں وہ آوازے تھے اس آوازِ عالم میں حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہا اللہ یہ تین سو تیرہ ہیں ہائے ہائے یہ تین سو تیرہ ہیں اور میں لے کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں اب تیری مرضیہ انہیں ختم کر دے تیری مرضیہ انہیں بچا لے اے اللہ لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اگر یہ مٹ گئے یہ ہار گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا اے اللہ تُو ان کی مدد فرما تُو ان کی مدد فرما تُو ان کی مدد فرما حضراتِ گرامی قدر دوسرے دن صفیں بنی جہاد کی صفیں تیار ہو گئیں حضرت عبد الرحمان بن عوف فرماتے ہیں میدانِ جنگ ہونا تو دائیں بائیں اگر کوئی مضبوط لوگ ہوں تو کہتے ہیں لوگ میرے بائیں بازو بڑے مضبوط ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں جب میں نے دائیں دیکھا تو ماس تھا جب بائیں دیکھا تو محفظ تھا بچے تھے کہتے ہیں کہ جنگ زوروں پر تھی اس عالم میں وہ بچے مجھ سے مخاطب ہوئے کہنے لگے چاچا جی یہ تو بتاؤ ابو جال کدھر ہے ابو جال کدھر ہے انہیں کہا میں نے کہا کہ تم ابو جال کا کیا کروگے وہ کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو فرمایا چاچا جان کسم کھا کے میدان میں آئے ہیں یا آج ہم اپنی جانیں دے دیں گے یا اس ظالم کی جان لے لے گے تو کیوں کہ وہ ہمارے محبوب کا بڑا دشمن ہے انہیں کہا بچو ذرا غور تو کرو تم کیسے اس کا مقابلہ کروگے وہ سر سے لے کر پاؤں تک لوئے کے لباس کے اندر ہے سو نوجوانوں کا دستہ اس کی فاظت کے لئے اس کے آس پاس موجود ہے حضرت ماز اور محفظ حضرت عبد الرحمان سے کہنے لگے چچا ہمیں اتنا بتا دے کیا یہ سو انسانوں کا دستہ اور یہ لوئے کا لباس جناب اسرائیل کا رستہ روک سکتا ہے اسرائیل کا رستہ روک سکتا ہے انہیں کہا اسرائیل کا رستہ تو نہیں روک سکتا فرمایا پھر بتا تو صحیح وہ ہے کدھر ابو جال ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں حضرت اگرامی قدر حضرت عبد الرحمان بن آف کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا وہ ابو جال ہے کہتے ہیں کہ یکا یک تھوڑی دیر کے بعد آواز بلاند ہوئی کہ ابو لاب مارا گیا میں نے جب دائیں اور بائیں دیکھا تو دونوں بچے اپنی جگہ سے غائب تھے حضرت اگرامی قدر گولی کی طرح گئے ایک نے گھوڑے کی ٹانگو پہ وار کیا دوسرے نے اس کی گردن پہ وار کیا ابو جال کہنے لگا مجھے افسوس ہے کہ میں بچوں کے ہاتھوں سے مارا جا رہا ہوں اس نے کہا بچوں اتنا کرنا میری گردن ذرا پیچھے سے کر کے کاٹنا تاکہ پتا چلے کسی سردار کا سر پڑا ہوا ہے فرماو ظالم ابھی تجھ کے اندر تیرے اندر غرور اور تکبر ہے تیری سرداری مٹانے آئے ہیں اگر اس جہالم کے عالم اندر کسی کی سرداری ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہاں سے سردار آیا حضرت اگرامی قدر ان دو بچوں نے اس ابو جال کا خاتمہ کر دیا اب اس جنگ میں حضرت اماز لڑ رہے ہیں تلوار لگی بازو کٹ گیا ہڈی کٹ گئی لیکن جہاد کے اندر جو ہے وہ ایک گوشت کا تس مارا ہوا ہے وہ رکاوٹ بن رہا ہے اس بچے نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دیکھے اس ہاتھ کو ادھر ڈال دیا ایک ہاتھ سے وہ جہاد کر رہا ہے ایک ہاتھ سے وہ جہاد کر رہا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگام فرمایا تیرا بازو کدر ہے یا رسول اللہ کٹ گیا آئے لوگ کہتے ہیں نبی کیا کر سکتا ہے نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں سنو یہ اختیار نبی ہے فرمایا جا بازو اٹھا کے لیا جب وہ بازو اٹھا کے لائے حضور نے اپنا لعاب لگا کے وہ بازو جوڑ دیا حضرت اماز کہتے ہیں قسم اس ذات کی جو اللہ نے بازو دیا تھا اس میں اتنی طاقت نہیں تھی جو مصطفیٰ نے دیا اس میں سب سے زیادہ طاقت دیا یہ میرے نبی کی شان اور مقام ہے حضرت اگرامی قدر اس میدانِ بدر میں اللہ تعالیٰ کے تین ہزار فرشتی آئے پھر فرشتی آئے روح القدس کے ساتھ اللہ نے مسلمانوں کی امداد کی پانچ ہزار فرشتی آسمان سے نازل ہوئے اور ان مسلمانوں کے شانہ بشانہ انہوں نے جہاد کے اندر حصہ لیا حضرت اگرامی قدر آج بھی اگر مسلمان کا ایمان کے اندر قوت اور طاقت ہو تو اس کی افاظت کے لئے اس کی مدد کے لئے اللہ کے فرشتی آسمان سے آج بھی آ سکتے ہیں لیکن انسان کے اندر قوت ایمان ہونا ضروری ہے نبی کی غلامی ہونا ضروری ہے نبی کی محبت ضروری ہے اس وقت بھی منافقین بھاگ گئے تھے کہ ہم کیسے لڑیں گے وہاں جا کر ہمارے پاس تو تلوار ہی نہیں حدیث شریف میں آتا ہے ایک بندہ آیا خجوریں کھا رہا تھا نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑا عشق ہے مجھے آپ سے بڑا آپ اس پہ بھی نہیں بڑھ رہے مجھے آپ سے بڑا عشق ہے محبت ہے آپ نے فرمایا کیا محبت ہے جانگ زورو پر ہے تو خجوریں کھا رہا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں میرے پاس لڑنے کے لیے تلوار نہیں فرمایا جا ٹینی لیا وہ خجور کی ٹینی لے کے حضور نے فرمایا لے اب جا جیاد کر تو صحابہ کرز کرنے کے یا رسول اللہ جہاں ہماری تیر تلوار نے بھی کام نہیں نہ کر رہی وہ چھڑی والا جدر جدر جاتا ہے گردنے کاٹ رہا ہے فرمایا تم نہیں جانتے اشارہ تو چھڑی والا کر رہا ہے گردنے تو جبریل کاٹ رہا ہے گردنے تو جبریل کاٹ رہا ہے حضراتِ گرامی قدر نبی سے عشق ہو نبی سے محبت ہو تو پھر تین سو تیرہ بھی ہزار روپے بھاری آ جاتے ہیں پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے لیکن شرط ہے غلامی رسول شرط ہے محبتِ رسول شرط ہے اتباہِ رسول حضراتِ گرامی قدر میدانِ بدر سولہ تاریخ ہم ان کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے آج یہ اس جمعے پر ان کو پہلے یہ کیونکہ سترہ رمضان المبارک کو جمعے والے دن اور عرب کی وہ دہکتی ہوئی گرمی اور ریت اور پھر میں نے الحمدللہ اس میدانِ بدر کو دیکھا جا کے جی پھر وہاں پر کوئی ٹھنڈا پانی نہیں کوئی ارکنڈیشن نہیں کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں لیکن تکیہ اللہ کی ذات پر ہے بروسہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے بروسہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے حضراتِ گرامی قدر آج بھی آج مسلمان صرف زبون آلی اس لئے شکار ہیں ایٹم با مسلمانوں کے پاس مزائل ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس دنیا کی بہترین افواج مسلمانوں کے پاس لیکن ہم دبے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے جہاد کا راستہ چھوڑ دیا ہے ہم نے جہاد کا راستہ چھوڑ دیا جہاد قیامت تک جاری ہے آپ سنتے آئے ہیں جناب زفر صاحب ہم نے بیان کیا قرآن کہتا ہے یود و نصارہ مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے یہ قرآن کا فیصلہ ہے اللہ کا اعلان ہے اور ہم تو ان کے سامنے آدھ بندے بیٹھے ہیں جب یود و نصارہ قرآن کہتا ہے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو ہم کیسے ان کو اپنا دوست سمجھ سکتے ہیں اسی لئے تو وہ مسلمانوں کو دوبارے ہیں آج بھی اگر مسلمان تلوار لے کے نکلے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھ لو محمد بن قاسم سترہ سال کا ایک نوجوان ہے جی محمد بن قاسم ایک عورت کی پکار کر اس برے صغیر پا کو ان کے اندر آتا ہے اسلام کے جھنڈے گاڑ کے وہ جاتا ہے لیکن آج مسلمانوں اپنے نبی سے سچائش کرو آج تو ہم اسی میں پھنس گئے نبی نور ہے کہ بشر ہے تیری میری کیا حیثیت ہے نبی کے بارے میں کچھ کہیں نبی لباس بشریت میں ہے قرآن کہتا ہے نبی کو بشر جو ہے چار بندوں نے کہا ہے سن لو اللہ نے کہا کہ مابوبی نے کہہ کہ میں بشر ہوں کیوں اگر آپ بشر نہیں ہوگے آپ کے قریب نہیں آئیں گے فیض نہیں حاصل کریں گے دوسرا شیطان نے کہا یہ بشر ہیں تیسرا کافروں نے کہا یہ ہماری طرح ہیں ایمان والوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ حضور ہماری طرح ہیں آئے آئے خیال کبھی بھی ایمان والے کی یہ شان نہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کو اپنے جا سکے میں نے بیان کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عجرت کی غار سور میں آئے غار سور میں آئے کبوتری نے انڈے دی ہوئے تھے مکڑی نے جالا تا نہ ہوا تھا کفار پہنچ گئے تھے لیکن انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے جو اندر بندہ اگر یہاں سے اندر داخل ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا یہاں سے جاتے تو یہ انڈے ٹوٹ جاتے تو مولا علماء نے لکھا ہے وہ صرف کافر اپنی ذات پہ حضور کو قیاس کر رہے تھے انہیں پتہ نہیں کہ وہ نور مصطفیٰ تھا مکڑی کا جالا بھی اپنی جگہ پہ رہا حضور گزر گئے کبوتری کے انڈے بھی رہے وہ حضور گزر گئے انہیں کہا اس لئے وہ حضور تک نہ پہنچ سکے کیونہوں حضور کو اپنے جیسا تصور کیا جنہوں نے حضور کو اپنے جیسا کہا ہے وہ حضور تک پہنچ ہی نہیں سکتے حضور تک وہ پہنچتے ہیں جو حضور کو اپنا معوہ و ملجا تسلیم کرتے ہیں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ وسلم کو جو بشر نہ مانے وہ بھی کافر ہے میرے نزدیک یہ سن لو جو حضور کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے اور جو حضور کی نورانیت کا انکار کرے وہ گمراہ ہے حضور نہ نور ہے نہ بشر ہے حضور کی حقیقت کچھ اور ہے آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہا ابو بکر تو بچپن کا میرا ساتھی ہے جوانی کا میرا ساتھی ہے بڑاپے کا میرا ساتھی ہے مکہ کا میرا ساتھی ہے مدینہ کا میرا ساتھی ہے غار کا میرا ساتھی ہے اور قیامت تک مزار کا بھی میرا ساتھی ہے لیکن اس غلط فہمی میں نا رانا کہ تو مجھے جانتا ہے میری حقیقت کو میرے اللہ کے علاوہ جانتے ہی کوئی نہیں میری حقیقت کیا ہے یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے اور اگر ہم حضور کو اپنا ماوہ مل جا تسلیم کریں تو ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے جنہوں نے مانا وہ ابو بکر صدیق بنے جنہوں نے مانا وہ عمر فاروق بنے جنہوں نے مانا وہ عثمان غنی بنے جنہوں نے مانا وہ علی شہر خدا بنے جنہوں نے نہیں مانا وہ ابو جال بنے وہ ابو لاب بنے وہ عطبہ بنے وہ شعبہ بنے اور آج بھی جو حضور علیہ السلام سے منافقت کرے گا وہ منافقوں کی لسٹ میں ہوگا حضور کی غلامی میں نہیں آئے گا غلام کی کوئی حصیت نہیں کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہے کہ حضور کیسے ہیں حضور کو ماننا مارے ذمہ حضور کو جاننا مارے ذمہ نہیں میں یہ عرض کر رہا تھا اس بدر میں یہ سترہ رمضان المبارک کو واقعہ پیش آیا ادھر وہ گانے والے تھے کھانے والے تھے سامان حرب تھا جوش اور جذبہ جلانے کے لئے ساتھ کنجریاں تھیں لیکن ادھر سامان نہیں تھا کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا روزہ دار تھے لیکن اللہ کی محبت میں نبی علیہ السلام کی غلامی میں اپنی گردنیں کٹانے کے لئے میدانِ بدر میں آئے تو اللہ نے اپنے فرشتوں کو نازل کر کے ان کی مدد فرمائی اللہ نے اپنے فرشتیں نازل کی ان کی مدد کے لئے اور اللہ نے مسلمانوں کو وہ فتح عظیم اتا کی کہ کفار بھاگ گئے ستر مارے گئے جو زخمی ہوئے قیدی بن گئے اب وہاں عرب کا کوئی مسلمان تو نہیں تھے نا کافر تھے نا تو دب دبہ ڈالنے کے لئے تھا جو قیدی ہیں سب کو قتل کر دیا جاتا لیکن حضور رحمت اللہ العالمین آئے خائر میرے نبی رحمت اللہ العالمین ہے حضور نے انہیں گرفتار کیا فرمایا فدیہ دیتے جاؤ جاتے جاؤ یہاں بھی حضور کا علم غیب ہے حضرت عباس کے حضور کے سکے چچا ہیں جب آپ کی باری آئے حضور نے فرمایا چچا فدیہ دو اور جاؤ ورز کرنے لگے بتیجے تو جانتا ہے میرے پاس تو ہی کچھ نہیں میرے پاس ہی کچھ نہیں میں تو غریب ہوں میرا تو کمانے والا بھی کوئی نہیں فرمایا چچا جو رات کے اندھیرے میں میری چچی کے ساتھ گھر کے سین میں دولت دبائی تھی سونا چھپایا تھا اور اپنی بی بی سے کہا تھا اگر میں واپس آ گیا بدر سے تو یہ میں لکا لوں گا اگر میں مر گیا تو تیرے کام آ جائے گا وہی نکال کے لیا اس بات پر حضرت طباس ایمان لے آئے انہیں کہا وہاں تو میری بیوی تھی میں تھا میرے علاوہ تھا کوئی نہیں اے محمد تو سچا نبی ہے میں گواہی دیتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کافر تو حضور کا علم غیب دے کے ایمان لے آئے اور آج کے مسلمان کہیں کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں پھر انہیں اپنے ایمان کا علاج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بولو پھر یہ بے ایمان ہیں یا ایمان والے ہیں ایمان والے کافر ہیں کافر ہیں ایمان نہیں دیکن حضور کے علم غیب کو دیکھا تو ایمان لے آئے اور یہ کلمہ بھی پڑھے محمد الرسول اللہ کے پاس علم غیب نہیں تو یہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے بارال اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی جی مال غنیمت بھی دیا اور ایسی سرخروعی عطا کی کہ قیامت تک مسلمانوں کا روب اور دب دبا بن گیا کفار پر